الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات جنوری کے آخر تک کروانے کا فیصلہ کر لیا کمیشن حکام کے نئے مجاوزہ پلان کی تیاری مکمل کر لی سیاسی جماعتوں نے الیکشن کمیشن کو آروز سے متعلق اپنی تجاویز سے بھی آگاہ کر دیا تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں عام انتخابات دوہزار چوبیس کی تیاریاں الیکشن کمیشن نے تیاری پکڑ لی آروز بارے سیاسی جماعتوں کی تجاویز پر رخور ذرائع کے مطابق عام انتخابات جنوری کے آخر یا فروری کے شروع میں کروائے جائیں گے الیکشن کمیشن نے انتخابی سامان اور بیلٹ پیپرز کی چھپائی کی تیاری مکمل کر لی ہے ریزائیڈنگ افسران اے آروز اور انتخابی عملے کی فہرستیں بھی تیار کی جا چکی ہیں آروز اور ڈی آروز کی تائیناتی کے علاوہ دیگر تمام تیاریاں مکمل ہیں حلقہ بندیاں مکمل ہوتے ہی حتمی شیڈیول کی منظوری دے دی جائے گی عام انتخابات دارے سیاسی جماعتوں نے الیکشن کمیشن کو اپنی تجاویز سے آگاہ کیا سیاسی جماعتوں کی اکثریت نے آروز عدلیہ سے لینے کی تجاویز دی ہیں تاہم بعض نے الیکشن کمیشن کے افسران کو آروز تائینات کرنے کی تجویز بھی دی ہے الیکشن کمیشن نے اپنے افسران تائینات کرنے سے معذرت کر لی ہے بعض سیاسی جماعتوں نے آروز عدلیہ سے لینے کے مخالفت بھی کی نون لیگ نے آروز عدلیہ کے بجائے بیروکریسی سے لینے کی تجویز دی ہے پیپرس پارٹی نے بیروکریسی سے آروز لینے کی مخالفت کی پی ٹی آئی نے آروز کی تائناتے سے متعلق کوئی تجویز نہیں دی الیکشن کمیشن آف پاکستان سیاس جماعتوں کی تجاویز کی روشنی میں ہی آروز تائنات کرے گا